ہلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلاغ تو کیسے آپ لوگ امید ہے سب ہی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو گائز بڑا ہی دکھ ہے میچ آر گیاں پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا نواز صاحب میرا پتر تسی تے ٹیم تو بھار ہی ہو جاتے تو پر چنگی گال لے ٹھیک ہے بیستی ہی ہی کروانی ہیں یار ایک کور میں نو گندے اس بندے نے کروانی ہیں ہدا کا ہوف کر یار ایک نو تھی چھکا بھی کھد ہے تو نو تو بعد وائٹ بھی ماری ہے یار نو بالاندہ آور کروایا نہیں یار کوئی شرم یا کر لو یار انتے پاکستان دی کرکٹ ہے نہیں سٹرانگ نہیں رہی یار کہ مزہ ہی نہیں آیا میڈل ہٹر جو ہے وہ آج ما شاء اللہ چالی گیا لیکن جو بالنگ ہے وہ گندی ترین بالنگ جیسے کہتے ہیں وہ آج بالنگ نہیں نے کروائی ہے کوئی مزہ نہیں آیا میچ کا یار میچ کا سارا مزہ حراب کر دیا نواز نے دو اور میں پینتی سرانز تھا تو اس یہ جو حارس روح صاحب حارس روح نے تو بلکل ٹھیک ہی بالنگ کیا اس نے دو وکٹیں بھی لیں ہیں یار یہ جو دو ان کے بیٹس مین تھے پانڈیا اور یہ جو ورات کھولی تھا گائز پینتی سرانز سے یہ دونوں آئے ہیں پینتی سرانز تھے اور چار وکٹیں تھیں اور ایک صاحب لگا لیں کہ سات آٹھ ہور ہو گئے تھے تو وہاں سے یہ دونوں چلے ہیں اپنی بیٹنگ کی شروعات کیا انہوں نے اور بلکل لینڈ تھا کہ یہ بلکل کھیلتے ہی رہے ہیں یار یہ کہتے ہیں میڈل آرڈر یہ ہوتا ہے میڈل آرڈر یار لیکن اتنی گندی پرفارمس نواز یار میں نے سوچا بھی نہیں تھا یار کہ تو اس طرح کرے گا ہے بہت ہی افسوس ہے یار آج دے میچ اچھ بڑا گندی پرفارمس دیتی ہے یار انا سخت غصہ یار انتے ٹی وی اہلے شڑیاں پانچھڑیاں نے لوکاں نے اوٹ لانتے یار اڈھا گندہ میچ یار نواز خدا دا واسطہ یار فکس میچ کٹ کھیڑ تجڑے پاکستان دیکھو نا عزت راہ لو ٹھیک ہے بیڈ ڈھا گندہ میچ یار توبہ 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 اور اوپر سے کل میچ ہوئے ہیں دو نیوزی لینڈ کا اور اسٹیلیا کا یار ان سے سیکھو یار یہ جو میچ ہوتے ہیں دوسرے یہ سیکھنے والے ہوتے ہیں نیوزی لینڈ نے دیکھو بدلہ لیا ہے کتنا اچھا لگا یار انہوں نے دو سو رنز کا ٹارگٹ دیا ہے اور ایک سو ایک رنز پر ایک سو گیارہ سکور پر آل ٹیم اوٹ کیا یار یہ ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے توسی میں آپ کو تر توسی اللہ دائی آس رہا ہے بس ٹھیک ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا بولا تھا یہ جو پہلا وارم اپ میچ تھا انگلینڈ کا اس میں میں نے یہ کہا تھا نا کہ ان کو ربوں مدد انہوں نے فائنل تک اپڑنا یہاں پھر انڈیا کلوں جتنا ہے اے یا کھاسی لیکن انہوں نے انڈیا کلوں آرگن انہوں نے ان فائنل اچھ بھی نہیں اپڑنا ٹھیک ہے سمیں فائنل بھی اپڑے جانتے بڑی گالے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوالی فائی کرنا ہی ہے ابھی سوٹ فری کا رہتی ہے وہ اتنی پاورفل ٹیم ہے ڈیویڈ ملر ہے اس میں مارکرم ہے اس میں یار اتنے اتنے صحت پلیئر ہیں ڈی کھا کہیں یہ اسے ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے ہیں تو انہوں شرم یا اوٹ کیسی نواز صاحب اینا سکور کھاڑا ہے یار تو ہیں بہت ہی افسوس ہے اللہ دیکھ اس میں آیا تھو اے باجی بالنگ ایک سو ساٹھ رنز ماریاں تم نے ہے تو اٹھو اینا سکور تسی ہوں نا کھاڑ دیا پہلے ایور چاہیو پہنچتر ہے چھکے تسی خات دینے تو ایکی سکور تو تسی ہوسفر چی کھاڑ چھٹے پہلے تیسری ایور چی تو چوتھے اوڑ دے ویچا کے مندنی کار چڑی یا نو گیندہ کنے کڑے پاگل نے نو گیندہ کروائی یا نے کسے میں چیتے کسی میں چکے مشیف ایمیچ زیرو پرفارمنس ہلا دی قسمیں اٹھو ہے در صاحب تو اڈاوی اللہ ہی حاصل ہے تینوں ہی اگلے میچے جو بار کٹنے ہیں دفاع ہو بار جاؤ دو بے میچ بیکھو پیشلے ہو نا تو پرفارمنس کو سکھو یار یار کیسی گھنڈی پرفارمنس یار شوئے ملک نہیں ہے یار شوئے ملک ہوتا نا تو تقریباً ایک سو ستر اسی رانس تو ضرور ہونے تھے چوسی بھی چپ کار جو دماغ خراب یار اتنی گھنڈی پرفارمنس سے دل نہیں کار رہا ہے ویڈیو بناہتے سے اگلے کال جی جیڑے دو میچ ہوئی ایڈے ودیہ انہیں ہوشی ہوئی مسئول سوئی ہے کہ یار بھئی افغانستان راشدہ ہیں دشمنان گوریاں نے رہا ہے اگل یہ ساڑے ملک آکے کھیڑنا نیچاندے تو تسی ہونا کنو آرگئے انہیں ہونا نیاحنا ہے اسی ہونا دے ادھر کول جا کے ایشیا کا پچھے کھیڑ کے کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی ٹی ٹوانٹی چاہنا ہے اسی ہوتھے جا کے کی کرنا ہے تو آئی سی سی نے تو انہوں باہر کار دینا ہے کیونکہ ٹی ٹوانٹی ٹرافی آئی سی سی سنبھالے گی ٹھیک ہے رمیز راجہ صاحب نے ایک ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوئے گا ہم کھیلیں گے لیکن کائز ہے ہم جائیں گے ان کے سٹیڈیم میں اور ان کے ہوم گرونڈ میں اگلے سال رائیں گے یہ میرا چیلنج ہے یہ بات لکھ لو اگلے سال انشاءاللہ یہی ٹائم ہوئے گا یہی وقت ہوئے گا اور انڈیا کے ہوم گرونڈ میں ان کو ہرا کے آئیں گے پھر جب ان کو ٹوانٹر پڑھیں گے نا عوام سے پھر ان کو مزہ بھی آئے گا یار اتنی گندی پر محمد صدا دا واسطہ جے یار بیڈی ایڈیا سہت ٹیمان زمباوے نے میکھو کوالیفائی کیتا ہے زمباوے نے اتنی سہت ٹیم ہے انہوں نے میک اتر سہت ہے انہوں نے پتہ ہے اگر آپ اسی میچر نہیں ہے انہوں نے ٹھیک ہے اس صبح انہوں نے ساؤتھ فریقہ کلومی آر جانے کیوں ڈیویڈ میلر ہے کپتان یار اٹی پر فرمانس ہو دیندے نے ربادہ ہے ربادہ کالی آوے انہوں نے اٹی اٹی گیند کروانی ہے میڈل ہارڈر ساڑا کی ساڑا ٹاپ ہارڈر ہی سارا باہر آجنے اٹھو جانے آر ٹیم اٹھو جانے ہیں کوئی نہیں ٹھیک پر فرمانس ہے کوئی سپورٹ میرا دل ہی اٹھیک ہے ایسے ہی گا لیا اس میں ہے ویکن جتے ہیں میچار کی اوہ دھوم بارہ گیندہ تھے پندرہ سکور سی ہر اصروف نے بھی کم تمام کیتا ہے تو تمہیں وہ جڑائے نواز ہونے تھے کئی کام حراب کرشڑے ہیں اور اوپر سے افتحار اور شان مسود کی ساری میند پر پانی ڈال دیا نواز نے اپنی نو گیندوں کی وجہ سے اوہ یار اوہ چیچا جی انہیں افتے باد چلے سن ہیں چیچا جی افتحار انہیں دنہ باد چلے سن اوہ تو شان مسود ہو دی بھی چارے دی تو انتے گیند بھی وجہ ہے ٹھیک ہے اوہ فرزمان نے ہو دی تو انتے پتہ نہیں ہے رکڑے بیٹس میں نے ہو دی تو انتے گیند بھی ماریا شاٹ بھی ماری ہے لیکن تو فیر بھی ہو دی ساری میند ہے نواز تو دو منٹا دے بھی جو پانی پانی چھڑی ہے یار اوہ دا دا واسطہ جو بھالنگ اچھی کرو یار چاچا جی افتحار کی میند پر آپ نے پانی ڈال دیا اس کے بعد شان مسود کی بھی میند تھی بابر صاحب نے تکا خوی نہیں نہ کیتا انہ نے کولی دا فام واپس لیندہ یار باسی رنز ففٹی تھری بالز یار اتنے رنز مارے ہیں یار اور اوپر سے ہارتک پانڈیا اوہ یار اتنے اتنا انہوں نے سکور مارا یار اے واجہ کھڑیا کریا کرو ٹھیک ہے نا نواز صاحب نواز صاحب تسی بھی ٹھیک ہے تو اس بعد اے درالی صاحب تسی بھی ٹھیک ہے اب دیکھو ایس طرح کھڑی تھا جی ٹھیک ہے کنگ کولی صاحب نے 82 رنز بنائے انہ جنہیں انڈیا دے یوٹیوبرز انہ نے کدنے یہ ہوئے وکل وہ ہوئے یار پاڑی بیشتی صرف نا ایک یوٹیوبرانو سننی پہن دی یار کیسے انسان اسے جتے یا میں چار گیا بڑا دوکھ ہے یار بڑا دوکھ ہے انگلینڈ نے میچ کھیڑیا نا افغانستان نال او میرے جڈائے بالر سیم قرآن او جڈا نوانا دا آل رونڈ رے او میرے جڈائے او کاکا جی آئے او اس کاکے نے تین نور چار گندہ تے پانچ بکٹا نہیں یار اے پرفارمنس ہون دی اے پلیئر ہون دے ہیں نماز صاحب کچھ سی ہو انہا کلویں سی ہلو ہیں انہا کلویں جے سی ہنا تے مجیب ریمان افغانستانی آکولیں کچھ سی ہلو ہیں راشد علی کلویں کچھ سی ہلو وہ تے پشاورزا جے ہیں وہ کلویں کچھ سی ہلو کچھ جے تے جاؤ گے میں چھ تو سی آدیو بھائی سا ہم سکھائیں ان کو جس ترہاں بنگلہ دیش دے میں چھ ریزوان تے بابر نے کیتا ہے وہ بچہ رہا آکے گھول ہونا کلویں کچھ دا سی کہ رسو جی کی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے پوچھانے لگ گیا سی وہ کیپٹین ڈاؤس کیپٹین ہے نا جڑھا بنگلہ دیش دا وہ نا کلویں بیکھو جی آہ رہی سی کوئی پرفارمس دا وہ نا کلویں پوچھ رہی سی کہ میں کس طرح کھیڑاں کی میرے جکمی ہیں ہیں ایس طرح دے پلیئر بنو یار دیکھو بارہ سولہ رنزیں آور میں ہیں اے کوئی اللہ دیکھ اس میں میں نے آدھر رشید بھی آدھر رشید کی مجیب اور رحمان افغانستان دا جڑا بالرے اون دا تے انہیں تے ڈیفینڈ کر جانا سی انہیں ڈیفینڈ کر جانا سی یار اینیویس گائز یہ ہار جیس جو ہے یہ گیم کا حصہ ہوتی ہے آج آر گیا نا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ پویسٹ پرفارمنس دیں گے اور میری دعا ہے کہ یہ ورڈ کا پاکستان جیتے لیکن ارادت وڈے کوئی نہیں لیکن اسی دعاوان کارکار کے تھاک جانا ہے لیکن تو ساں آنا ہے نہیں تو سی جو مرضی کرو سی ار نائی ار نائی اسی جنیا مرضی دعاوان کار رہی ہے تو سی آئی آنا ہے سی ار نائی ار نائی ٹھیک ہے میرا پتر ہے کوئی بیسٹ پرفارمنس کرو پاکستان چونڈ ہے جی ہومگرونڈ چاپوٹ کھا دین ہے تو پھر اللہ دی کس میں پھر جڑی ہیں فینز اینا چھڑنا نہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی بولنے کو تو میرے پاس بہت زیادہ اشارہ ہیں بہت زیادہ باتیں ہیں میں ان کو بہت زیادہ بیسٹ کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں لیکن آپ لوگ بھی ان کی طرح ہیں اینڈ تک رہتے نہیں ہیں ٹھیک ہے سارا کام تمام کر جاتے ہیں لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھا کرو ٹھیک ہے جتنے بھی نئے نئے آ رہی ہو نا یہ نئے نئے نیاڑیں جتنے بھی آ رہے ہو اینڈ تک ویڈیو دیکھا کرو اس میں بہت ساری جان کری ہوتی ہے جو آپ لوگ میسکار جاتے ہیں اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا میں یہی پر ہینڈ کرتا ہوں بہت زیادہ اداس ہوں ہائے ہائے انا کسی اداس ہوں یار آج دی پرفارمنس ہے گھنڈی پرفارمنس ہے لیکن انیویس گائز آر جیت گیم کا اس ہے ٹھیک ہے یہ میچ جوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی نے تو جیت نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہم سب اتنا کود رہے تھے اتنا اچھل کود کر رہے تھے خدا دی کس میں بوتا تے وامنے روایا ہے اجڑے سٹیٹس لہ کے آج پاکستان جیتے گا آج یہ جیتے گا او یار نا سٹیٹس لہیا کرو ہموش رویا کرو دوزار اکی دے ٹویٹ ونٹی ورلڈ کپ دے چنجی ہویا سی ٹھیک ہے موش سو تا کڈا سونا جیتے سنہیں واجت اسی سٹیٹس لگے ہے ہر پاسے میڈل آڈر رہا گیا ہے یہ شہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہ روپ او یار اینے اینے ٹھیک ہے نا سٹیٹس لاؤ گے تکی مر جاؤ گے جدو جت جانگے پھر لالوے ہو بوتا تے کم حراب سے اگلے ساڑی وام کر دی جن سٹیٹس لاشد دی آج یہ جیتے گا آج وہ جیتے گا پہلے نا دی جڑی پروڈکشن ہوں دیئے نا کم حراب کر دیئے ٹھیک ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار پہلے بکواسنا کیا کریں پہلے میچ انٹ تک دیکھا کریں کیا ہوا ہے پھر بعد میں سٹیٹس اچھ ہشی ہشی والے سٹیٹس لگا ہے یہ پاکستان جیت گیا یہ ہوا وہ ہوا تو اسی میں میں بول رہا ہوں کہ میرے پاس بولنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں ویڈیو جو ہے 20-30 منٹ تک چلے جائے گی وہ سمی فائنل بھی ہم اسی وجہ سے آ رہے تھے دوزاری کس کا پہلے سٹیٹس لاغ گئے ہوئے تھے نا کام یہ ہوا ہے ایک ریکٹ کھیر رہے ہیں شور کر رہے ہیں چپ کر جو ہی آ رہے ہیں لادی کس میں میں ویڈیو بنانا ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا گائز کہ پہلے سٹیٹس نہ لگا کریں پہلے میچ کو انٹ تک دیکھا کریں یہ جو پہلے اچھل کود کرتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جب میں نے بھی کسی میچ میں پہلے اچھل کود کیا ہے یہ میچ ہی اتنے لگا ہوں میں نے چھکا مارنا ہے گلت تو میں آٹی ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بہت غلط ہے ٹھیک ہے فٹوال میں بھی یہ ہی چھساب ہے ریال میڈریڈ اور بارسلونا کا میچ دیکھا تھا جس میں میسی نے بہت ہی اچھے گول کیے تھے لیکن بعد میں جو رنالڈو نے اپنا غصہ ان کے اوپر اتارا تھا وہ میچ یاد کرو ٹھیک ہے نا پہلے نا ہموش رہتے ہیں بعد میں پھر اچھل کود کرتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گیا تو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ بلکل لائک نہیں کرتے موش چکے ہیں تری سیکنڈ تک تسی ہم دیو میں ایوریج ویڈریشن میں کہ منہو بڑا ست غصہ جڑ دے تری سیکنڈ ویڈیو پوری بیکھیا کر رہا کرو تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اچھی لگی ہو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ